جناب پھر کہنا ذرا کیا ہے لوگوں کو میرا یقین کریں نفرت ہے بتاؤ ذرا کس سے چودری سے نفرت کی وجہ کیا ہے اس کا حکم کے سب کو اس سے محبت ہو اور زبردستی محبت حاصل کرنا ممکن ہے ہاں اوے اوے میرے خدا ایتو ہی ہے یہ تو چودری ہے رک جا میں تجھ سے نعرے لگواؤں گا شام تک سو اس طرح اللہ نے لوگوں کو چناوں کا حق دیا کہ وہ اسے آزادی سے محبت کریں فرما برداری کریں یا نفرت کریں کیونکہ اس آزادی کے بغیر ہماری محبت جو اللہ کے لئے ہے سچی محبت نہ ہوگی لوگوں نے کیا جناب یوسف سب نے اپنی مردی سے رہنا پسند کیا مثلا رشوت دھوکہ چوری اور امانت میں خیانت یعنی نافرمانی کی لیکن اللہ کیا کر سکتا ہے بذر یا اطاقت لوگوں سے اپنی فرما برداری کروائے فرض کرو ثابت تم کھیت میں ہو اور ام خلیل تمہارے بیٹے کے ہاتھ تمہیں کھانا بھیجتی ہے لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا ہے اور تمہیں کھانا نہیں ملتا تم جب گھر آوگے کیا سب کچھ بھول کر کہوگے خیر ہے؟ نہیں بلکل نہیں میں اسے ایسا زبادہ سبق سکھاؤں گا کہ وہ کبھی نہ بھولے اور ایندہ فرما برداری بھی کرے ہاں ایک اور سوال ہے بولیں ابو یوسف اللہ نے ہمیں اپنے قوانین دیئے تھے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اور سب کو حکم دیا کہ وہ انہیں مانیں مگر سب نے انہیں مانیں بغیر اللہ کی نافرمانی اور اس کے خلاف بغاوت کی ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ اللہ سب کو سزا دے گا مرنے کے لئے چھوڑ دے گا یا انہیں پھینک دے گا جہنم میں ان کیا کرے گا؟ میرے خیال میں تو ابو یوسف اللہ کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ سارے لوگوں کو ہر روز ان کے گناہوں کے مطابق گناہ کی سزا دے دیا کرے کیا کرے ہیں؟ ہم تو ہر روز گناہ کرتے ہیں اس طرح تو ہم سب کے سب مر جائیں گے تو خالق مالک رحیم ہے تیری رحمت ہے حقیم اپنی رحمت سے شفقت سے میرے گناہ ہو اے مالک اپنے نور سے پاکی ذا روح کر دے اے مالک ہاتھ پکڑے کر مجھ پہ رحم کر دے اور اپنے نور سے تو میرے سینے کو بھر دے گل جائیں گناہ سارے تو مجھ پہ کرم کر دے اور اپنے نور سے تو میرے سینے کو بھر دے مالک مالک رحیم ہے تیری رحمت ہے حظیم یا یا رحمت یا رحمت یا رحمت اور راہِ عظیم ترین ہیں اللہ نے ایک اور راستہ چُنا ہمیں ہمارے گناہوں اور باغی راستوں سے بچانے کے لئے ہمیں اللہ کے پاس واپس لانے کے لئے جانتے ہو کیسے جی نہیں بتا ابو یوسف بتا بھی دینا ابو یوسف اللہ نے چُنا کہ محبت سے واپس لائے ہم کو محبت ذریعہ ہے اللہ کو جاننے کا محبت فرما برداری اور خدمت سکھاتی ہے اس کی امی یوسف پانی کا برطن اور تولیہ لادے ہیں اللہ نے اس لئے مسیح کو بھیجا کہ وہ اپنی محبت دکھائے لوگوں کو بہت حلیمی سے ہے مسیح یسو نے ہمارے گناہت دھوئے اور ہمیں صاف کیا یہ وہ سبق تھا جو مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی سکھایا کیا؟ یہ کیا؟ یہ کیا؟ کیا کر رہے ہیں ابو یوسف؟ پینے دیں ابو یوسف بس کریں بس کریں ابو یوسف یہ ٹھیک نہیں ہے بس کریں مسیح نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں اللہ کے پاس سے آیا اور اللہ ہی کے پاس جاتا ہوں دسترخان سے اٹھ کر کپڑے اتھرے اور رومال لے کر اپنی کمر میں بادھا پھر برطن میں پانی ڈال کر سارے شاگردوں کے پاؤں دھوئیں اور پھر رومال سے ان کے پاؤں پوچھیں کیا آپ میرے پاؤں دونے لگی ہیں ابو یوسف؟ شمعون پترس نے مسیح سے یہی کہا تھا لیکن مسیح نے اسے جواب دیا اگر میں تجھے نہ دھو تو تو میرے ساتھ شریک نہیں اگر مسیح ہمارے گناہوں کو نہ دھوئے تو ہم کبھی بھی آسمان کے بادشاہی میں داخل نہ ہوں مسیحی مجھے مکمل طور پر دھو سکتا ہے؟ اللہ عظیم ہے ہمیں سزا نہیں دیتا بلکہ اس نے مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں گناہوں کی سزا سے بچائے مسیح پر ایسا کرنا فرض نہیں تھا نہ وہ مجبور کیا گیا اس نے حلیم ہونا چنا ہم سب کی خاطر دکھ اٹھائے تاکہ اپنی محبت کے ذریعے ہمیں اللہ کے پاس واپس لے جائے